اسمہ بخاری اس وقت میڈیا سے بتو کرتے ہیں اور میرے خیال میں ایک جگہ پہ پہنچنے سے زیادہ ضروری یہ ہے دیکھئے وہ تو اب اللہ پاکہ کرم ہے کہ کس کے دور اکمت میں کیا ہونا تھا کسی کی دور اکمت میں فساد ہونا ہوتا ہے کسی کی دور اکمت میں ترقی ہوتی ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ اکلہ شیر تھا جو اکیلہ لڑکے جیتا ہے یہاں پر کئی ایسے ہیں جو بہت ساری ٹیم جو ہے اس پر جیتے ہیں لیکن وہ اکلے چیمپین بنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے تو 92 کا ورلڈ کپ جو ہے وہ پوری کرکٹ ٹیم نے جیتا تھا اور یہ اور کریڈٹ ایک شخص جو ہے وہ لینے کی کوشش کرتا ہے اور اس نے بڑا بیچا اس کریڈٹ کو بائی دوئے یہ اس اکیلے نہتے میاں چننو کے لڑکے کا کریڈٹ ہے جس نے اکیلے لڑکے جیتا ہے اور چیمپین اس کو کہتے ہیں بلکل رہیں گی اور اس کے اوپر پرائیمنسٹ صاحب بھی کچھ اناؤنسمنٹ کریں گے یوتھ فیسٹیولز جہاں سے ارشد ندیم جہاں سے دریافت ہوا تھا اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے گا تاکہ اسی طرح کے نئے پلیئرز اور ارشد ندیم ہمیں ملے یہ پہلا ارشد ندیم ہے آخری نہیں ہے اور ہمیں بہت ساری ارشد ندیم بنانے ہیں یہ ہو نہیں سکتا میری نالج میں نہیں ہے لیکن اگر یہ ہے تو یہ بہت تکلیف دے بات ہے اس کو چیک کرنا چاہئے اور یہ نہیں ہو سکتا لیکن میری منجاب حکومت کی طرف سے تو بہت طرف بتا سکتی کہ میری چیف منسل جو ہے وہ کرتی بعد میں جو ہے نا وہ بعد میں نہیں کرتی ہیں پہلے پہلے کر دیتی ہیں آناؤنس بعد میں کرتی ہیں اور انہوں نے سپورٹ سٹی کا آناؤنسمنٹ کیا ہے جو ارشد کی خواہش تھی کہ اس کے ایک گراؤنڈ بنایا جائے اس کے جو ہے وہ علاقے میں تو وہ گراؤنڈ کی بجائے پورا کا پورا سپورٹ سٹی جو ہے وہ چیف منسل صاحبہ نے میہ چننو کے اندر اور آج ہسپتال جو ہے میہ چننو کا اس کو بھی ارشد نیب کے نام کے اوپر جو ہے وہ پنجاب حکومت نے مرین نواز صاحبہ نے جو ہے وہ ڈیکلئر کر دیا اور ابھی یہ میں نے جیسے کہا کہ بہت سارے انعامات اور بہت سارے علانات